پہلا موقع ہے کہ ایک الیکٹڈ لیڈر آف ڈی اپوزیشن کو بغیر کسی چارج کے بھونڈے طریقے سے اور فراود سے گرفتار کیا گیا نیاب نے دھوکے سے گرفتار کیا قومی اساملی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی حکومت اور نیاب پر کڑی تنقید بولے وزیراعظم عمران خان دھاندلی کی پیداوار ہیں پی ٹی آئی اور نیاب کا گٹ جوڑ ہے بتایا جائے پچاس لوگ کون ہیں جنہیں جیل بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہیں بتایا ان میں سے آپ کی چھتری کے نیچے کون ہے نیاب کیا نیشنل بلیک میلنگ دیورو ہے چین اور ترکی کے حوالے سے نیاب اور لیڈر آف ڈی ہاؤس نے سنگین الزام لگائے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے آئیل کے دونوں حصوں کی آپ کمیٹی بنا دیں ہاؤس کمیٹی ان تینوں معاملات کے اوپر وہ فیکس مگوالیں اگر میں جرم بار تو مجھے آپ جو سزا دیں گے میں قبول کروں گا بگر نا یہ صیفہ دے دیں اور کسی خان کا میں جا کر بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کریں قومی اسمبلی کا ایوان عدالت نہیں رول آف لاؤ ہے کہ قانون پر عمل کیا جائے کوئی کمیٹی نہیں بنائی جا سکتی وزیر قانون فیروغ نسیم نے ایوان میں وضاحت کر دی بولے نیاب آزاد ادارہ ہے حکومت مداخلت نہیں کر سکتی نیاب آرڈننس کہتا ہے کسی زیر سمات مقدمے پر بحث نہیں ہو سکتی آمروں کے لیے احتساب نہیں ساری تلواریں اور الزامات سیاستدانوں کے لیے ہیں خوشید چاہ کا قومی اسمبلی میں دبانگ خطاب حکومت پر برستے ہوئے بولے صرف دو مہینے میں ڈالر سترہ روپے مہنگا ہو گیا اسٹاک مارکٹ گر گئی حکومت کا کام صرف دباؤ ڈالنا گرفتاریاں کرنا اور عزتیں اچھالنا رہ گیا جو اچانک آگئے انہیں کیا معلوم مہنگائی کیا ہوتی ہے تبدیلیوں پر نئے حکومت کی تنظیہ تعریف بھی کر دی دو ہزار اٹھارہ کی پی ٹی آئی کی سکسیز اسٹوری ہے کہ جس ملک میں پچپن روپے پر کلومیٹر ہیلیکاپٹر ہو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کیوں نہیں کرتے ہم پھر کریں اتنی بڑی تبدیلی آئے اور پھر بھی آپ کہیں کہ تبدیلی نہیں آئیے تو یہ کیا ہے پچاس چوروں کو پکڑنے کی بات ہوتی ہے تو اپوزیشن پریشان ہو جاتی ہے ساف پانی آشانہ سمیت کوئی مقدمہ ہم نے نہیں بنایا وزیر اطلاعات فواد چودری کا قومی اسمبلی میں خطاب بولے موجودہ نیب میں پی ٹی آئی نے ایک بھرتی کی نہ ہی ہماری حکومت میں نیب میں ایک بھی کیس ریجسٹرڈ ہوا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نیب کے اس نیب میں تو ہم نے ایک چپڑاسی بھی ہمارا نہیں اس نیب میں کہ جب میں نیب کی تقرری کی جناب خرشید شاہ صاحب نے اور پی ایم ایلین نے مل کر کے کی پہلی بار ریمانڈ کے دوران رکن کو ایوان میں بلایا گیا خرشید شاہ اور فواد چودری کی سپیکر کے اقدام کی تعریف وزیر اطلاعات ذاتی وضاحت کے لیے وقت مانگتے مانگتے پوری تقریر کی ضد کرنے لگے سپیکر آسد کیسر نو کروس ٹاک اور آرڈر ان دی ہاؤس کی گردان ہی کرتے رہ گئے اگر آپ بات بھی کرنے دیں گے تو کیا ہم اس طرح بات کرنے دیں گے ننی کلیوں کو مسلنے والا دھرندہ انجام کو پہنچا قصور کی زینب سمیت آٹھ بچوں کے قاتل عمران کو کوٹ لکپت جیل میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا مجرم کو زینب کے والد کی موجودگی میں پھانسی دی گئی زینب کے والد کی میڈیا سے گفتگو کہا اپنے سامنے مجرم کو پھندہ لگتے دیکھ کر اتمنان ہوا ان کے لیے یہ ابرد ناؤ پیغام ہے کہ جس طرح اس کو ابھی اپنی ابرد کو پہنچا ہے اس طرح کا جو بھی گناہنا جرم فیل کرے گا اس کا یہی حشر ہوگا اس کو اسی طرح ابرد بنائے جائے پارلیمنٹ سے ہم رابطہ کریں گے اور اس قانون کو ہم پاس کریں گے تاکہ ان جنائیوں کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جائے ال ڈی اے کے اہلکاروں پر حملے کا الزام منشا بم لاہور کی انصداد دہشت گردی کی عدارت میں پیش عدارت نے ملزم کا دس روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا منشا بم کے بیٹے آسم کا بھی دس روزہ ریمانڈ منظور اسی کے لئے تو مہورہ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ جب چھپڑ بھار کے دیتا ہے اور ان بیچارے غریبوں کے ایکاؤنٹ میں بیسے چلے گئے جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے ایکاؤنٹ میں یہ بیسے اسے آپریٹ کوئی اور کر رہا ہے یہ ایکاؤنٹ ہے کسی اور کا اسے آپریٹ کوئی اور کرتا ہے جالی ایکاؤنٹس میں اربوں روپے کہاں سے آ رہے ہیں فاروق ستار نے سوال اٹھا دیئے بولے کس طرح کی آمدنی ہے کیا لوٹ مار یا کرپشن کا پیسہ ہے صحیح سمت میں تفتیش کی ضرورت ہے حکومت پر بھی تنقید کہا عوام کو نہ مہنگائی کے خلاف ریلیف مل رہا ہے نہ کوئی روزگار کا پیکج ہے بیجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافے پر اضافہ کیا جا رہا ہے پیشاور میں خیبر ٹیچنگ اسپتال کی کمپیوٹر آپریٹر کے اکاؤنٹ سے ڈیڑھ کروڑ اوپے برامت خاتون ملازمہ موطل ایف فاہی نے تحقیقات شروع کر دی غلطی سے اسپتال کا فنڈ میری اکاؤنٹ میں آ گیا خاتون کی وضاحت سبریم کورٹ نے ملک بھر میں بل بورڈز ہٹانے کا حکم دے دیا تمام اشتہاری کمپنیز ایک ماہ میں بورڈز خاتم کریں ڈیڑھ ماہ میں ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بل بورڈز لگانے کی مزید اجازت دینے پر بھی پابندی آئید اجازت دینے والے حکام کی تفصیلات بھی طلب کراچی کے علاقے گلبک کے نیجی بینک میں ڈکیتی کی کوشش ناکام سیکیورٹی گارڈ نے ملزمان کو دیکھتے ہی گیٹ بند کر دیا ملزمان کی فائرنگ سے گارڈ شمیم زخمی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں دو روز بعد مندی کے بادل چھٹ گئے ہنڈرڈ انڈیکس میں 983 پوائنٹس کا اضافہ کرنٹ انڈیکس 37647 پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر پچاس پیسے مہنگا ہو کر 134 روپے کا ہو گیا اور ابودابی ٹیسٹ کا دوسرا دن آسٹریلیا کی ٹیم پہلی انڈنگز میں 145 رنز بنا کر آؤٹ محمد عباس کی بہترین بولنگ پانچ بکٹے لیں دوسرے انڈنگز میں پاکستان کی بیٹنگ جاری